اسلام علیکم ڈیئر سیورنٹس کچھ لوگ کچھ سیورنٹس کہتے ہیں مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ سر ہمیں تو رونا آ رہا ہے میں تو ہر وقت روتا رہتا ہوں یا روتی رہتی ہوں میں جب کتاب کو دیکھتا ہوں تو میں جب اس کو پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس کو جو ہے وہ پہلی دفعہ سنا ہے یا پہلی دفعہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہے جیسے everything has got evaporated from my mind جیسے کہ ہر ایک چیز آپ کے ذہن سے جو ہے وہ اڑ گئی ہے یا ایسا نہیں ہوتا صحیح ہے یہ attention نہیں یہ attention میں پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں دو چیزے ہیں دو چیزے ایک آپ کے پاس fear ہے دوسرا آپ کے پاس tension ہے ان دونوں چیزوں کو انسان خود ہی create کرتا ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ باہر سے کوئی بندہ آتا ہے اور آپ کو کوئی چیز دیتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ کہوں اور آپ کو جو ہے وہ tension لگ جائے گی یا وہ اس طرح آتے ہیں اور آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ جو tension ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں اتر جاتی ہیں یا کوئی injection ہوتا ہے وہ آپ کو لگا دی جاتی ہیں یا کوئی tablet ہوتا ہے گولی وغیرہ ہوتی ہیں آپ وہ کر رہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں tension یا fear create ہو جاتی ہیں نہیں یاد رکھے dear students the tension and the fear that is there in your mind is your own creation آپ نے خود اس کو پیدا کیا ہوا ہے آپ ڈر کیوں رہے ہیں کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ تیاری کی ہیں اتنی زیادہ آپ لوگوں نے محنت کی ہیں اتنا زیادہ آپ لوگوں نے اپنے study پہ focus کیا تھا آپ نے اپنے social life کو اپنے family life کو اس طرح اپنے friends وغیرہ کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ آپ نے اس کو چھوڑا تھا آپ نے اتنی زیادہ محنت کی ہیں اور اللہ جلل شنو آپ کو اس محنت کا صلاح نہیں دیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو آپ کی محنت کا صلاح ملے گا subject to کہ آپ confident رہے ہیں آپ نے تیاری کی ہیں خدا تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ جتنی تیاری میں نے کی ہیں اس میں برکت ڈال دیں اور مجھے کامیابی عطا فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے میں اکثر اوقات آپ لوگ کو ایک example دیتا ہوں کہ میں آپ کو ایک بریانی کا plate دیتا ہوں صحیح بریانی کا چاول والے ہیں صحیح اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو چمچ کے ذریعے سے کہیں آپ اس کو جب کانا شروع کر دیں گے تو آپ سارے کے سارے چاول کو جوہے وہ کالیں گے اور ہو سکتا ہے کہ even one grain of rice does not fall down کہ چاول کا ایک بھی دانہ نیچے جوہے وہ نہ گرے لیکن اگر میرے ہاتھ میں stick ہو stick اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایک بھی دانہ آپ سے گرے گا تو میں آپ کو ایک stick ماروں گا تو پھر یہ possibility ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے سارے کا سارا چمچ گر جائیں کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں خوف آیا خوف same is the case of your and protest آپ نے اتنی زیادہ preparation کی ہیں اگر آپ tension لیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں جو ideas ہوں گے وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ آپ اس کو بھول گئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے students آپ نے تیاری کی ہیں اب in last ten days میں nine days میں eight days میں یعنی اس کے بعد بس آپ کی آپ نے کیا کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں revision صرف اور صرف revision کرے اور کچھ بھی نہ کرے اب ان دنوں میں کیا ہوگا ان دنوں میں کوئی بندہ آپ سے کہے گا کہ اوہو آپ نے یہ topic پڑا ہے اوہ shit یہ topic تو میں نے نہیں پڑا ہے اب کیا ہوگا اب آپ اس topic کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرانی والی study ہوتی ہے اس کو جب آپ cover کر رہے تھے تو آپ نے اس کو جہے وہ اور بھی پختہ کر رہا تھا تو آپ اس نئے topic کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر کیا ہو جاتے ہیں کہ جو آپ نے پرانا پڑا ہوتا ہے آپ اس کو بھی بھول جاتے ہیں پھر آپ کے friend کا message آتا ہے وہ آپ کو ایک mcqs change کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اوہو مجھے تو اس mcqs کا answer نہیں آتا پھر سے آپ کے ذہن میں ایک tension secret ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں پھر سے آپ اس mcqs کے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر آپ topic ایک اٹھا لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں پڑا ہے تو آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اب ابھی تک آپ نے جو کچھ پڑا ہے بس وہی آپ کے لئے کافی ہے جو نہیں پڑا ہے ignore that پھر سے سنیں جو پڑا ہے اسی کو دوبارہ سے revise کریں جو نہیں پڑا ہے اس کو آپ completely ignore کریں آپ اس کو چھوڑ دیں اب ان دنوں میں آپ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم پنجاب کے books کو پڑھ لیں ہم اسلام آباد کے یعنی federal books کو پڑھے ہیں نہ پڑھے یار کچھ بھی نہ پڑھے آپ نے اس book کو پڑھا ہے نا kp کے book کو آپ اس kp کے book پر focus کریں اور کوئی بھی کام نہ کریں اگر آپ وہاں پر نئی چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ لوگ کی reading comprehension اب اتنی مضبوط نہیں ہے اب وہی بات انہوں نے وہاں پر کسی اور words کے ذریعے سے کہی ہوگی اور پھر آپ لوگ confuse ہو جائیں گے آپ کہیں گے کہ مجھے یہ تو نہیں آتا تو میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ سنیں غور کے ساتھ سنیں کہ ابھی آپ صرف وہ صرف اپنے book پر focus کریں اور اپنے book میں بھی chapter پر focus کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار صرف وہ صرف وہ topics پڑھے جو کہ آپ لوگ کو given ہے پتہ نہیں آپ کون سے مٹی کے بنے ہوئے ہوں بار بار آپ کو جو ہے وہ وہاں پر clear cut لکھا گیا ہے کہ syllabus کو پڑھے syllabus میں آپ کو جو topics ہیں صرف وہ صرف ان کو پڑھے پھر بھی student جو ہے وہ کوئی chapters کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی یہ کہتے کہ یہاں پر تو ایک emcecuse آیا تھا جو کہ اس syllabus میں نہیں ہے تو یہی جو آپ لوگ situation ڈیو سنڈے ٹیس دیتے ہیں اگر یہاں پر کوئی out of course person آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر out of course question آئے گا انہوں نے اس چیز کی مکمل surety آپ لوگ کو دی ہے کہ آپ لوگ کا جو emcecuse آئیں گے وہ اسی syllabus سے آئیں گے جو topics آپ لوگ کو دیے گئے ہیں اور اس سے out of course کوئی بھی نہیں آئے گا in case اگر out of course question آ جائے تو وہ تو وہ آپ کو ایک full sheet دیں گے اس sheet میں آپ لکھ لیں گے کہ یہی یہ جو ہمارے پاس question آیا ہے یہ question جو ہے وہ غلط ہے یا یہ out of course ہے تو اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو اتنا room دے رہے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ آپ کبھی ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کبھی دوسرے چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں ویڈیو کو end کرتے ہیں by last بات بتا رہا ہوں simple سی بات بتا رہا ہوں کہ صرف وصرف revision پر focus کریں ان دنوں میں نیا کچھ بھی نہ پڑیں لوگوں کے suggestions بلکل بھی نہ لیں کسی کے ساتھ کسی قسم کی discussion نہ کریں آپ کبھی ایک بندے سے opinion لیتے ہیں کبھی دوسرے بندے سے opinion لیتے ہیں تو ہر ایک بندہ جو آپ کو opinion دیتا ہے وہ آپ کو اپنے mind setup کے مطابق دیتا ہے میرا mind ایک طریقے سے ہے دوسرے بندے کا mind دوسرے طریقے سے ہوگا تو اپنے mind کی جو نقشے ہیں اس کو ابھی سے clear کریں صرف وصرف revision پر focus کریں اور اور کچھ بھی نہ نہ پڑے انشاءاللہ آپ جب revision پر زیادہ سے زیادہ focus کریں گے تو آپ لوگ کی جو understanding ہوگی وہ اتنی زیادہ develop ہوگی Thank you very much dear students انشاءاللہ باقی آپ لوگ کے جو بھی questions ہوں گے سچر ڈے کے دن 2.30 پیم پہ انشاءاللہ میں online ہوں گا اور آپ لوگ کے سارے کے سارے questions کا میں آپ کو answer دوں گا Thank you very much dear students Take care of yourself Focus on revision Allah حافظ